ڈاکٹر یاسمین راشد دو بچوں کی والدہ اور کرونوں پاکستانی بچوں اور نوجوانوں کی ماں آئرن لیڈی کے نام سے پاکستان میں جانے جانے والی اس سنفیہاہن نینہ صرف گاناکالوجی میں انگلینڈ سے عالی تعلیم حاصل کی بلکہ یہ تو ان کے قابلیت کی سفر کی محض ابتدا تھی رابر پنڈی، کینگ ایڈورڈز اور فاطمہ جنہ جیسے جانے مانے ناموں کے میڈیکل کالوجز میں امراض نسوہ اور زچہ بچہ کی پروفیسر اور سنٹرل پارک ہسپتال میں نینیٹل مسائل کی ہیڈ کی خدمات سر انجام دی انہیں یہ احزاز حاصل ہے کہ وہ خاص طور پر پنجاب کے ساتھ ساتھ پاکستان میں صحت اور تعلیم سے مختلف پروجیکٹس کی سربراہی کر دی رہی جن میں پنجاب سیف مدرہوڈ، رڈکیم کی تعلیم کے لیے ینگ چیمپئن پروجیکٹ، کمیونٹی ایکشن پروسس کے ذریعے زچہ بچہ اور خواتین کی صحت کے لیے وقالت اور سوشل موبیلیزیشن شامل ہیں مزید خدمات میں زلہ مظفرگڑ میں آرزی تعلیمی مراکز کا قیام اور انسانی وسائل کی معاملت پر عالمی ہیلتھ ورک فورس آلائنس اور ورلت ہیلتھ اورگنیزیشن پروجیکٹس شامل ہیں ان کی پیشہ برانہ صلاحیتوں میں تھرسیمیہ جسی محلق بیماری پر ریسرچ اور تھرسیمیہ کے مریضوں کے مفت علاج اور ڈونیشن کی کیمپئنگ چلانا ہے ان کے کریڈٹ پر ففٹی ون تخلیقی اشارتیں ہیں وہ پنجاب تھرسیمیہ پریونشن پروگرام کے مشیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ سے دوہزار دز کے دوران پی ایم اے کی عودے دار رہی وہ کھیلوں میں گہری دلچسپی رکھتی اور ٹیبل ٹینس میں پاکستان بھر میں نمبر دو رہی لان ٹینس میں بھی انہوں نے نمائیہ کردار ادا کیا اور پنجاب یونیورسٹی باسکٹ بول ٹیم کے کپکان کے طور پر بھی خدمات انجام دی ایک ڈاکٹر جو عام انتخابات دوہزار اٹھارہ میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں میں سے ایک پر رکن صوبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہوئی اور وزیر برائی پرائیمری ان سیکنڈری ہیلتھ کیر اور سپیشلس کے طور پر کام کیا دسمبر دوہزار بیس میں کینسر سے متاثر ہوئی یہ موزی مرز بھی ہماری آئرن لیڈی کی پاکستان کے لیے صحت کے میدان میں کار کردگی پر اثر انداز نہ ہوا اور یہ جورت کا نشان دی رہے دیلیری کے ساتھ بائک وقت پاکستان کے لیے کینسر اور کوویڈ پروٹوکول دونوں کا مقابلہ کرتا رہا اور یہ خدمات پہلی بار وزیر صحت کے طور پر انہوں نے کی اس کے ساتھ ساتھ صحت کارٹ کی فرہامی کے لیے ان کی خدمات قابلے سے کریں عالمی ادارہ صحت ویرہ کے نمائندے نے ان کی تاریخ ساس خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں عظیم خواتین رہنماؤں میں ڈاکٹر یاسمین کی کو کاوشوں کا اطراف کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے ہزاروں لاکھوں مریضوں اور پاکستانیوں کی یہ امید اس وقت اپنی بلوطنی کی سزا بھگت رہی ہے اس کا جنم پاکستان کے لیے عظم آلی شان ہے اس کا جنم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اس کا جنم جمہوریت کی سربلندی ہے جس کی پاداش میں پہلے پنرہ مہینے فستائیت کا شکار ہوئی ان کی گاڑی پر جان لیوا حملہ تک ہوا اور آج جالی عبیز اروپا مقدمات جن کو لے کر ان کی بے گناہی کے واضح ثبوت میسر ہیں قید کی ثبوتیں برداشت کر رہی ہیں کسی کو نہ ان سے ملنے کی اجازت ہے نہ سامانے ضرورت پہنچانے کی اجازت یہ کونسا قانون ہے یہ کیسا انصاف ہے انصاف کی منتظر ہماری آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد کروڑوں پاکستانی بچوں کے لیے ایک ماہ